اور ان الزامات کے جوابات دیئے اور پھر ان کو اہلِ حرمین صاحب اور مکر مدینے والوں کو اس بارے میں حکم مول لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے چنانچہ مکہ شریف مدینہ شریف شام بیسر حلب جنہ سب جگہ کے علماء نے اس کتابات تصدیقات لکھیں کہ یہ لوگ صحیح لقیدہ اہلِ سنت والجماعت ہیں عاشقِ رسول ہیں اولیاء اللہ میں سے ہیں ان پر یہ جو الزامات ہیں یہ بلکل غلط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان الزامات کی کوئی علمی حیثیت نہیں اس کی میں ایک دو مثالیں ارض کرتا ہوں کہ ایک مولی صاحب بہت بڑے شاکل حدیث تھے اور سے کوئی چودی صاحب داراز ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دے تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گستا کے رسول ہے وہ کھر لگے کہ حضرت تو اس کی اتنے بات سنیں ساری عمر یہ تو ایک آج کے رسول آدمی ہے کہ نہیں میں آپ کو بھی صحبت کر کے دیتا ہوں اب سب بیٹھ گئے اور حضرت سے ارض کیا کہ حضرت خام آذر ہوئے ہیں آپ ہمیں حضرت پاک کی حادیث سنائے اور اس کا ترجمہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو حضرت جب حدیث پڑی اور کالا کالا رسول اللہ کہا تو وہ چودی کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یہ کافر ہمارے نبی باہ کو کالا کہتا ہے اور ایک دفعہ بھی کالا نہیں کہا دو دفعہ کالا کالا کہا ہے حالانکہ بات صاف ہے کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں اب اندازہ لگا ہے کہ شیخ الحدیث کے فریش پیشتوں کے چاروں کو بھی یہ خبر نہیں تھی لیکن اس پر ایسا انظام لگا دیا گیا اب وہ صاف کہتا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نے دو مرد باہر دور ہمارے نبی باہ کو کالا کہا ہے جہاں جاتا تھا اور کے خلاف بھی یہ باتیں کرتا تھا اب اس کو انظام کہتے ہیں اس نے لکھنو میں ایک دفعہ مشاہرہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پر نظم پڑھی جارہی تھی تو ایک شاہر نے نظم پڑھی پہلے شیر پڑھا کان نبی کا گوھر یقتہ حسین ہے کہ حضرت حسین جو ہے نبی پاک کی کان جس سے بہتی نکلتے ہیں ان کا یہ ایک درنی ہے ایسا ہی رہا ہے درن یقتہ جس کے کوئی مثال نہیں تو ایک دو چار آدمی کھڑے ہو گئے کہ یہ کافر کان سے ہے اور نبی پاک کو یہ کانا کہہ رہا ہے اب اندازہ لگا ہے کہ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا اس نے جلدی سے بدلا کی یہ انپر لوگ کہاں سے آگئے ہیں جو بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کان جس سے وہی سونا نکلتا ہے اس کو نہیں جانتے ہیں تو پھر اس نے اپنا شیر بدل لیا درتے ہوئے کہ چونکہ سمودر سے بھی موتی نکلتے ہیں اس نے کہا بہر نبی کا گوھر یقتہ حسین ہے جس نے بھی وہ جوتھی علیہ کا سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ یہ آدمی ڈبل کافر ہے گاڑنا چاہے تو اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں جب میں خیرمدار جب جلندر سے یہاں آیا پہلا سنان جلسہ ملتان میں تھا تو اشتہار چھپا اور تیر دیر کا جلسہ تھا بولن جلسہ نے ہم تو رفرما رہے تھے کہ چونکہ روزانہ بھی پھر اعلان سپیکر کنھتے کہ آج پناہ مالی صاحب کا بیان ہوگا پناہ مالی صاحب کا بیان ہوگا تو آگے آگے ہمارا تنگہ اعلان کرتا پہتا تھا اور پیچھے بریلویوں نے تنگہ لگایا ہوتا اس شوق سے ہمارا تنگہ چڑھا جاتا وہ اس میں آ جاتے اور کہتے کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اشتہار پڑھ لیا ہے اور ان جو بدیوں کو چندہ دیا کرو یہ گستاخ ہے دیکھو کیسی باتیں اشتہار میں لکھتے ہیں تو اشتہار میں لکھا تھا نیچے کہ بستو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا کہ اگر عورت میں جلسہ سننا چاہے تو بھئی ان کے لیے پردہ کا انتظام ہے لیکن وہ کیا پڑھتے تھے کہ دیکھو لکھا ہے بستو رات کے لیے پردہ کا خاص انتظام ہوگا اب بیچارے اشتہار شابنے والے کہ پیچھتوں کوئی پناہ نہیں تھا کہ ہمارے اشتہار کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہتے دیکھو بستو کے لیے رات کے انتظام ہو رہے ہیں بستو بدباشوں کے لیے یہ ان کا جلسہ ہے جو گاربو کردی ہے جو بدیوں کا جلسہ ہے تو جب انسان اس بات پر اتر آئے تو اس کا پھر اور کوئی حال نہیں ہوتا یہی حال سو سال سے بریلوی حضرات علمہ دیوبت کی باتوں کے ساتھ کر رہے ہیں جب آج سے ستانوے سال پہلے تیرہ سو پچوبیس پچیس میں علمہ دیوبت نے اس انظامات کے بارے بھی اپنی برات بزار کر دی علمہ حرمین شریفین نے بات مان لی کہ یہ انظامات واقعی انظامات ہے اور یہ لوگ سیل عقیدہ اہل ستوال جماعت ہے لیکن یہ حضرات آج بھی انظامات پھیلا رہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک رشاد ہے کہ جو کسی دوسرے کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ جاتا ہے اس حدیث میں برزا عبدالی آمد رضا کے بارے میں تو ہم نے بلکل یقینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کفر انہوں نے اولیاء اللہ کے ذمہ لگانا چاہا تھا وہ کفر اسی پر لوٹ کر واپس آ گیا چنانچہ مولوی آمد رضا نے پہلا اعلان یہ کیا تھا اب یہ اتراز کیا تھا کہ مولوی محمد قاسم دانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ لائے ختم انموت کے منکر ہے اور ختم انموت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے چنانچہ حسامل حرمہر نے اسے اس پر زور دیا لیکن یہ انظام اس نے کس طرح لگایا حضرت مولوی محمد قاسم دانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ لائے کی ایک کتاب تحیر الناس ہے اس سے ایک عبارت صفحہ ایکی سے لی ایک صفحہ پدرہ سے لی ایک صفحہ تیر سے لی اور ان تینوں کو ملا کر ایک فکرہ بنا دیا گیا حالانکہ مولوی محمد دانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ لائے انسان ہے اور انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر یہ ظلم کو اللہ کی پاک کتاب پر بھی کرنا شروع کر دیتا تو وہاں بھی مطلب کچھ کا کچھ بر سکتا تھا مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ جگہتا ہے انداللہ زینا آمنو وعمل السوال حاتے کہ بے شک لوگ نے ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے اب آنی آیت کو یہاں سے لے لیں اور آنی آیت دوسری بنا لے سید خلون فی جہنمہ دا کریم کہ وہ ان کریم جو دوزق میں داخل کر دیے جائیں گے اب واضح ہے کہ اس میں ایک لکتہ بھی قرآن سے باہر نہیں دونوں جگہ قرآن پاک کی آیت ہے لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے لیکن کوئی مسلمان اب اس کو قرآن کی آیت نہیں کہے گا اور اس سے جو مسئلہ لکھ رہا ہے کوئی مسلمان اس کو قرآن کا مسئلہ کہنے کے لئے تیار نہیں تو اگر یہ ظنو خدا کے پاک قرآن پر لکھ دیا جائے تو وہاں بھی مانے بدلے جا سکتے ہیں یہی کام بولی عام درزاد مکہ مدیدہ میں جا کر کیا اور تین جگہ سے عبارت کار کر پیچ کی حالانکہ وہاں جو صاف لکھا تھا صفحہ دس پر کہ رسول اکدس سرسلم کا خاتم من نبیر ہونا قرآن کی آیت خاتم من نبیر سے بھی ثابت ہے جو قرآن کی آیت ہے پھر متواتر حدیث لا دبی عبادی سے بھی ثابت ہے اور جس طرح نماز کی رکعتیں متواتر آحادی سے ثابت ہیں اگر کہ نماز کی رکعتوں کا ارکار کرے کہ زہر کے چار فرض نہیں ہے اثر کے چار فرض نہیں ہے جیسے یہ شخص قابر ہے ایسے ہی حضور پاک کی ختم من نبیر کا ارکار کرنے والا بھی کافر ہے اب بولا دروتی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضور پاک کی ختم من نبیر کا ارکار کرنے والے کو کافر کر رہے ہیں اور اس نے جا کر وہاں جھوٹ بولا کہ وہ حضور کی ختم من نبیر کا ارکار کرتے ہیں اور یہ ختمہ لے کر آیا کہ جو ختم من نبیر کا ارکار کرے وہ کافر ہیں اور جو اس کو کافر نہ کہے وہی کافر ہے لیکن حضرت مولانا نعروفی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے فرمان حدیثِ قدسی میں ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرے اس کے کلافے لانے جنگ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کفر اسی پر واپس لوٹا دیا خود اس کی قلب سیاسی باتیں لکھی گئی چنانچہ یہ لکھتا ہے کہ شاہ اسمیر شہید رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو سراحتا نبی بناتے تھے اور دنیا میں لکھا کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کلاف حقیقی دعویٰ سراحت اس کی نبوت کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ سے کلاف حقیقی مرچن نبوت بلکہ اس کے مراتب میں اعلیٰ مرتبہ ہے تو اس کا دعویٰ کرنے میں بہت ضروریت دیر یعنی نبی صلی اللہ کے خاتم اندبیر ہونے کا ہرکار ہے اللہ تعالیٰ کلاف حقیقی پھر لکھتا ہے اس قول دپاک میں اس قائلِ بے باطنے صاف صاف تشریح کی کہ وہ علم میں انبیاء کے برابر ہمسر ہوتے ہیں فرق کتنا ہے کہ انبیاء کو ظاہری بہی آتی ہے انہیں بات نہیں وہ انبیاء کی مدد مصور ہوتے ہیں اسی مرتبہ کا نام حکمت ہے یہ کھلو کھلا گار نبی کو نبی بنا رہا ہے اور نبی بھی کہا سریسا صاحبِ شیط نبی القوقع تشابیہ صفہ بائی میں آشیہ ازار جمعہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے تشابیہ صاحبِ شیط نبی قوقع میں چلیا لینے کا اطلاع ہے اور یہ دبوت کا دعویہ ہے ابنمال پاہکٹیہ کھلوکہ ازبائی کا یہ خاص جنگی ہے القوقع سفہ تریس اور اپنے پیر رحملی کے سید کو دباہ مبیر پاکیاں سواروں میں دوکر کے چارے تیرے جہل اور ساتھا نو ایک دبی بنایا القوقع سفہ چوبیس پیر جی کی بہت کا قطعہ اس میں قرار دیا قطبہ مبیر جی کے نام کے ساتھ شہید اپنے پیر کو نبی مانتا تھا اور نبی بھی کیسا جو صاحبِ شریط نبی ہو یعنی گویا برزائی تو برزے کو گاہت شریط نبی مانتے ہیں لیکن اس میں شہید اپنے پیر کو صاحبِ شریط نبی مانتا تھا میں نئیوں سے بھی آگے بار پر لیکن اس کے باوجود پر لکھتا ہے کہ میں اس میں دہن بھی کو قابر نہیں کہتا بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسے قابر نہ کہا جائے اب حسان الہرمہر کا جو فتوہ وہ مقام دل صلی اللہ تو اس میں صاف تھا کہ جو ختمِ رموت کے مرکر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے چنانچہ وہ لائے ہوا فتوہ مولانا شہید رحمت اللہ لائے اور مولانا نروتی پر تو نہ لگا لیکن مولی آمد رضا کے کام آ گیا اس لیے چونکہ یہ شاہ شہید کے بارے میں سراحتل اقرار کر رہا ہے کہ شاہ شہید